اچھا بھی لگیا بچوں کی خوشی کے لئے لیکن جتوں بھی گائی ہے نا وہاں بہت بڑی شانی نہیں آیا کر سکتے جوہاں پاکستان ڈیفولٹ دنے لگیا ہے لیکن یہاں کا محول اچھا نہیں ہے کبھی بڑی شان والے ہمارے نبی دلوں کے اجالے ہمارے نبی دیکھیں بچے کتنے خوش ہو رہے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست سعید عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل نیوز 23 آج ہم نا لاہور لارنس گارڈن میں موجود ہیں یہاں پہ کافی سارے لوگ ہیں انٹرٹین کرنے کے لئے انجوائیمنٹ کرنے کے لئے آئے ہوئے کوئی پڑھنے کے لئے بیٹھے ہوئے کوئی کپل پھر رہے ہیں کوئی فیملی کو لے کے آئے ہوئے انجوائی کر رہے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں یہاں پہ کسی سے آپ کی بات کروا اسلام علیکم حوال علیکم اسلام کیا ن leading عاصر علی یاسین علی جی سر اچھا یاسین علی کہاں میں ایک لگیس کا دوسرا تشریف لیا ہوں اچھا تو کس لئے اے لہور میں میں so انجائی کیلے آیا ہوں اچھا تو اکیلے ہی آیا ہے جی اکیلے آیا ہوں تو آپ کی اتنی بوریت تھی و RI advantage تو آپ نے کہا لہور میں جاکر entertainment کیا جائے enjoy کیا جائے ladرض garden گئے اس کے علاوہ اور کہاں کا گھوم ہے آپ میں نے لاہور گھوم ہوں اور اسلامباد گھوم ہوں تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں بس یہاں پہ چھوڑا اچھا موسم میں ببکلہ زبردست موسم ہو گیا بھی تو ہماری علاقے میں تو وہاں پہ سردی تھی اس لئے یہاں پہ گمنا شمنا یاد اچھا مہنگائی کے منفی اثرات ادھر بھی پڑھ رہے ہیں یا ہمارے اوپر ہی ہیں سارے جی وہاں پہ بھی مانگے کا بہت زیادہ ہے اچھا تو آپ پڑھتے ہیں جی اس لئے کردہ ہوں آچھا تو کیا کرنا چاہتے ہیں پڑھ لکھ کے کیا بننا چاہتے ہیں پڑھ لکھ کے بس انسان بننا چاہتا ہوں چلیں انسان بن جا یہ بہت بڑی بات ہے کوئی پیغام دے ان کو عاصم منیر صاحب کو کہ کوئی اس ملک کے لئے جو لوگ غربت کی وجہ سے بہت پریشان ہے ہر بندہ ہی پریشان ہے کوئی عاصم منیر صاحب کو پیغام دے مجھے صاحب کو ہم یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تو ایک تو اللہ کا شکریہ وہ لوگ ہمارے قوم کی نفاع کر رہے ہیں صحیح بات اس کے ساتھ ساتھ انہیں گے چاہتے ہیں کہ عوام کی بھی دیکھ بال کر رہے ہیں کیونکہ پاکستان تو ایک ترقی پذیر ممالک ہے اس کے اندر جو کلیفشن ہے اچھا ہے اس کے اندر غربات زیادہ بڑھ رہے ہیں جنبہ دین زیادہ کیونکہ پاکستان کے اندر غربات زیادہ بڑھ رہی ہے تو ہمارے حکمران سے ہمارے چیف آف آرمی سٹاف سے رکس یہ ہے کہ عوام کی طورت اقبال کر لیجئے اسلام علیکم پاکستان کیا نام ہے آپ کا میرے نام احمد احمد آج یار سیر تفری کرنے آئے وہ نارس گارٹن میں تو کیسا لگ رہے آپ کو انجوائے کر رہے ہیں آپ کی عمر بھی بس انجوائے کرنے میں لیے جی بہت اچھا لگ رہے ہیں مجھے یہاں پر کیونکہ میرا گرس آت ہی ہم روز آتے ہیں اور یہاں کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے یہ ہمارے بلا اور یہ بتائیں کہ آپ کیاں جانتے ہے اس کے دوستوں سے Grab your CDs میں چاہیں گے صارöt ہے اس کے لئے اس کے لئے رہihi کچھ لائک بھی راؤنڈ لگا رہے ہیں تو ہم لاتے ہیں اس ٹرم ٹریک لگانے سو وہ بھی ہائیں گے تو ان کے ساتھ پہ ہم چلے جائیں گے واپس کوئی مہنگائی کے ایشیو پہ کوئی بات کر رہے ہیں مہنگائی تو آپ کو پتہ بہت ہو گیا کیونکہ آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ جو پاکستان ڈیفولٹ ہونے لگ گیا اور جو یہ اس کا مین لیزن ہے جو میں سمجھتا ہوں i think it's شباز شریف because آپ دیکھیں کہ ایم ایف کا قرضہ اس پہ امران پہ دالیں اور جو یہ تو پرویز مشرف کے زمانے سے آئی رہا تو یہ اس پہ چارے پہ دال لیں پھر اوپر سے جو بینک میں پیسہ تھا وہ یہ لے کے لے کے بھاگے مجھے نوازہ تو وہ ادھر بھاگ گئی ہے اور یہ در بھاگے اور مطلب یہ اب یہ کہتے ہیں کہ ہم ملک کے لیے اس لئے ایک لفظ مجھے یادہ تب ہوتا تھا کہ میں پاکستان ہوں گا تو میں تو وہ چیزے کروں گا کہ پاکستان بہت عظم بنے گا اور یہاں پہ تو اب بھی جا کے کہہ رہا کہ مجھے بہت شرم آرے یہ مانگتے ہیں باہر سے کہے کہ وہ میرے بھائی ہیں تو مجھے ان سے قرضہ لینا پڑھ رہا ہے تو ہم بھی بہت افسر سے کہتے ہیں کہ پاکستان میں سات لاکھ طلبہ یہاں سے کوئی کووییت جا رہا ہے کوئی اسٹریلیا موف کر رہا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھنے کہ میں یہاں پہ بیچل آرٹس کریں کوئی 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 اپنے کوئی اپنے ڈین تھاؤزن کی بھی یہاں پہ ایک ایک ارنگ جو بھی مہت انٹیلیجنٹ ہے آپ اس عمر میں لوگ اپنے ماں باپ اپنے پیرنٹس کو اوپر سروائیو کرتے ہیں اور وہ کبھی یہ اتنی ڈیپلی بات نہیں سوچتے بہت اچھی بات ہے اور یہ بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے اسلام علیکم جی والیکم السلام کیا نام ہے آپ ممت فیضان فیضان کیسے ہیں سہر کر رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں لائپ کو کیسا لگ رہے ہیں پڑھتے ہیں سر جی انجوائے جی سٹڈی کرتا ہوں جی الحمدللہ اب یو اے سے آیا ہوں ملکی حالات دیکھ کے تو مجھے واپت جانا پڑ رہا ہے اچھا بس ملکی حالات تو بہت یعنی اب آپ کو وہاں کے حالات یو اے ای کے حالات بہتر لگ رہے تھے بہت بہتر بہتر لگ رہے تھے یہاں خراب ہیں یہاں بہت حالات خراب ہیں جی جو حکومت آئی ہے ماشاءاللہ سے مہارج اس نے بیڑا گھر کر دیا جی بڑا مشکل ہے یہاں گریب بندے کے لیے بہت مشکل ہے تو وہاں کیا کرتے ہیں آپ اگر ملک میں جو اس وقت حالات جا رہے ہیں مہنگائی دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے کوئی پوچھنے گچھنے والا نہیں ہے سب اپنی من مرضی کر رہے ہیں تو کیا ہوگا پھر کیسے سروائیو کریں گے ایک وقت ہوا آئے گا لوگوں کے بعد بجلی کا بل جمع کرانے کے پیسے بھی نہیں ہوں گے بلکل بلکل ایسے ہے جی مزدور بندہ تو ایسے ہے جی ابھی بھی زلیل ابھی بل نہیں بر سکتا ٹیکن یہ ہے کہ عمران خان کو آنا چاہیے صرف میرے امید ہے ایک وہ تو انشاءاللہ مزید اللہ باقی بہتر کرے گا چلیں جی ہم بھی دعا گئے ہیں دیکھیں بچے کتنے خوش ہو رہے ہیں کوئی جھولے لے رہے ہیں کوئی ایسے موکر دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں لوگ بڑا انجوائے کر رہے ہیں انٹرٹین کر رہے ہیں یہ بچے دیکھیں کیسے اوپر جاتے ہیں کتنا پیارا کھیل رہے ہیں کتنا ہیپی ہے ان کو بھی نہ دنیا میں غم ہے نہ فکر ہے نہ فاقت ہے ایسکر کاکا اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا میرے نام میسیس مدسر میسیس مدسر آج آپ انٹرٹین کرنے کے لیے آئی ہے بچوں کو لے کے آئی ہے انجوائے کر رہی ہے بہت اچھا بھی لگیا بچوں کی خوشی کے لیے لیکن جتنی مہنگائی ہے نا اور ہم بہت پریشانی میں آیا گھر سے نکلے آئے اتنی مہنگائی ہے ابھی ایک چھوٹا سا جھولائی نیلے جمپنگ ہے تو اس کی ہنڈر ہنڈر ففٹی ففٹی ٹیگٹ ہے اب بتائیں ہزبن ہمارے اتنے کماتے نہیں تو ہم بچوں کو کیا لے کے دیں گے یہ تو بات آپ کی درست ہے مہنگائی تو واقعی بہت زیادہ ہو گئی ہے کیا آپ اس سے زیادہ انٹرٹینمنٹ اور کیا اور رہ گیا ہے عوام کے پاس کچھ رہنے نہیں دیا حکومت نے کچھ دین نہیں رہنے دیا نہ کہیں جا رہے ہیں نہ کہیں آ سکتے ہیں قرائیت میں زیادہ ہیں یہ کین ماں میں ہوا بھی آئے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں بچوں کو اتنا رجعہ کے لیکے جائیں گے تاکہ ہی اس دو تین ماہ تو نام نہ لے کی جتنی مہنگائی ہے اچھا آپ یہ دیکھیں جب حالات ایسے خراب ہوتے ہیں ملک کے مہاشی علاق خراب ہوتے ہیں گریلو علاق کے اوپر بھی اس کا اثر پڑتا ہے اور پھر میاں بیو میں جھگڑے بھی ہوتے ہیں اور بچوں کے خرچوں کے اوپر بھی جھگڑے ہوتے ہیں تو پھر یہ یعنی کے اخت یہ آگ چاروں طرف لگتی ہے ایسے یہ آگ چاروں طرف لگی ہوئے ہیں آپ دیکھیں مارے ہزبن نہیں ساتھ ہے کیونکہ وہ کہہ تھے کہ آپ بچوں کو اٹنا رہنے کروانے جا رہے ہیں تو مہنگائی دیکھو ان کی سکول کی فیسے دو اور یہی بجائے لیکن بچوں کو روکا جا سکتا ہے بچوں کو تو ہر چیز چاہیے اور آج کے دور میں امران خان کی حکومت صحیح تھی کہ شباہ شریف ہمیں تو اس ٹائم دونوں کی حکومت سمجھ نہیں آرہے کیونکہ وہ بھی آئے تھا انہوں نے مہنگائی کر دی یہ بھی آئے انہوں نے مہنگائی کر دی پیسی تو عوام جا رہی ہے پھر اس کا مقصد ہے اب ہمیں مارشلہ چاہیے چاہیے کیونکہ دیکھیں گھر چلانا بہت ہی مشکل ہو گیا بہت زیادہ مشکل ہو گیا چکن چھوڑیں نہ بھرا نہ چھوٹا چکن چھوڑیں دالیں بھی نہیں آپ گھر پکا سکتے ہمارے چیف آف آرمی سٹارف جنرل آسم منیر صاحب ہے انہیں کوئی پیغام دے میں انہیں بس یہی کہنا چاہتے ہو آپ کی مہربانی ہوگی کچھ نہیں چاہیے ہمیں صرف مہنگائی کام کر دیں آپ کی بہت مہربانی ہوگی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان سے خوشیاں نہ چھینے آپ کی بہت مہربانی ہوگی بہت شکریہ جی بیٹا کیا سناؤگے نہ سناؤگا بڑی شان والے ہمارے نبی دلوں کے اجالے ہمارے نبی وہ مکہ میں آئے تو ہوا اندھیرہ دور ہوا دنیا کا اندھیرہ تمانے میں نے تشریف لائے نبی وہ پیارے نبی جن کا عالی مقام ہوئے نازل جن پر خدا کا کلام زمانے کو دی علم کی روشنی کے تبدیل جس سے ہوئے زندگی بری شان والے ہمارے نبی دلوں کے اجالے ہمارے نبی وہ مکہ میں آئے تو ہوا اندھیرہ دور ہوا دنیا کا اندھیرہ ماشاءاللہ ناظرین لوگ انٹرچینٹ کر رہے ہیں ایسے تو لوگوں کو بہت زیادہ پریشانی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ان کے بس یہی سارے تفریح اور یہی انٹرچینمنٹ ہے ان کے لئے بچے آئے ہوئے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا محمد عاصر محمد عاصر صاحب آج انٹرچینٹ کرنے کے لارس گارڈن میں آتشیب لائے ہوئے کیسا لگ رہے ہیں بچوں کو سہر کرا رہے ہیں سہر تو کرا رہے ہیں بہت لوگ سندوز ہو رہے ہیں لیکن یہاں کا محول اچھا نہیں ہے کافی سو کیا ہوا سامان بھی کافی دھا ٹوٹا ہوا ہے ہم تو آئے ہوئے ہیں دریائے علاقے سے لیکن دیکھنے کے لئے شہر کائے ہوئے ہیں لیکن اتنا محسوس کرتے ہیں ویسا نہیں لگ رہا ہاں جی تو زورہ اس گئے تھے آپ ہاں جی گئے تھے وہ کیسا لگا وہ بہت اچھا لگا میں کافی مول ہے ان کا بتر اچھا مہنگائی بہت ہے حالات بہت سے خراب ہیں لوگوں کے پریشانی ہے مہنگائی کے حوالے سے تو پہلے والی حکومت کہتے ہیں کہ عمران خان آئے عمران خان آیا تو اس نے مہنگائی اس نے زیادہ کر پھر کہتے ہیں نواز شریف وہ ہے لوگ آئے شباز شریف انہیں اسے بھی زیادہ کر دی لیکن خدارہ عمران کے لئے بہت اچھا سوچیں عمران کو کم سے کم ریلیو ملے کھانے پینے کے اشیاء تو سستی ملے نا باقی جو چیز مہنگائی ہے اس کو عمران کو نہیں فرق پڑتا لیکن اس کے لئے اپن دیوز مارکہ ضروریت جو ہے آٹا پیٹرولگی چینی وہ تو سستی ملنا چاہیے نا عمران کو دیکھا ناظرین ہر شخص پریشان ہے ہاں تو ناظرین آج ہم لاہور لارس گارڈن میں موجود تھے کچھ لوگوں سے آپ کی بات کروائی یقیناً آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا دعوی میں یاد رکھئے گا میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور آپ کا دوست تابدار سعید باس اللہ حافظ